بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو نبیوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے گزارش کی ہے کہ میری ان معلومات کو لوگوں تک پنچائیں تاکہ سب کو پتا ہو کہ ہمارے نبیوں پیغمبروں پر کتنی کتنی مشکلیں بھی آئیں پریشانییں بھی آئیں لیکن انہوں نے اللہ پاک کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ بھی ضرور میری جو ہے عملیات اور معلومات اور وسائل بغیرہ کے جتنے بھی ہیں ان کو پھلانے میں مدد کریں گے خاص کر میرے وہ سسکرائبر جنہوں نے میرا چینل سسکرائب کیا ہے سوال کیا آپ نبی اور رسول میں فرق بتا سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے نبی کو جدید شریعت نہیں عطا کی جاتی بلکہ جس انسان پر وحی کی جاتی ہے وہ نبی ہے لیکن جس نبی کو جدید شریعت بھی عطا کی جائے وہ رسول ہوتا ہے عرب کے مشہور قبیلہ قریش کے مواثر علیہ کا نام بتائیں حضرت اسماعیل اللہ السلام اس کا جواب ہے حضرت اسماعیل اللہ السلام پیغمبروں میں سے سب سے طویل عمر پانے والے پیغمبر کا اسم یہ غرامی کیا تھا حضرت نو اللہ السلام جن کی تبلیغ نو سو سال تک تھی سب سے زیادہ بولیاں جاننے والے یا زبانے جاننے والے پیغمبر حضرت عدریس اللہ السلام تھے قوم سمور کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے انسان دو انسان دو میں حضرت حووہ علیہ السلام ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں جو اسرائیلی ہیں ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں جدائل انبیہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سب سے چھوٹا انسان ساٹھ گز کا تھا جسے ہم بونا بھی کہتے ہیں جسے ہم ٹھیکنا بھی کہتے ہیں ان کا جو سب سے چھوٹا انسان تھا وہ ساٹھ گز کا تھا قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلامات اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت شعب علیہ السلام کا لقب خطاب انبیاء ہے جسی کے ساتھ اتنی پیاری معلومات کے ساتھ آپ سے اپنے پیارے نبی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم امت محمدیہ ہیں ہم اللہ پاک کے آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جن پر قرآن پاک اتارا گیا اور تیس پارے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے اتارے اور پانچ نمازیں فرض کی گئی اور حج، زکاة، روزہ، نماز اور پہلا کلمہ یہ سب چیزیں بھی فرض کی گئی اور ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے نواسے حضرت امام حسن، حسین، خلیفہ جو چار خلیفہ ہیں وہ ان سب کو اللہ پاک ہمیں ان سب کا دیدار نصیب فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان کی رستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور آخرت میں موسیقی